ہیلی ایری وان ڈس اس ڈاکٹر سیم اور آج میں آپ لوگ کے لیے سپیشلی جو ہے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں یہ پی ایم سی پیٹ ٹیسٹ ہے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس پیٹرن کو پالو کرتے ہوئے آپ لوگ جتنی زیادہ ہو سکے آپ لوگ ایم سی کیو ٹرائی کرتے رہیں یہ ایم سی کیوز جو ہے ان کو دیکھ کے ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ میں آئیں گے لیکن آپ جو ہے ان کی پیٹرن سے اس سے آپ لوگ کو ایک آئیڈیا سا ہو جاتا ہے کہ اسی پیٹرن پر ایم سی کیوز آئیں گے اور ان ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے بالکل غور سے دیکھنا ہے اور اس قسم کی جتنی بھی ایم سی کیوز آپ لوگ کے بک سے بنتے ہیں آپ لوگ ان کو ٹرائی کریں اچھا جی اب یہ جو ایم سی کیوز ہیں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو ہے ڈیفرینٹ قسم کے اچھا جی یہ جو ایم سی کیوز آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ڈیفرینٹ قسم کے جو ہے بہت زیادہ ویرائیٹی کے مطلب کمیسٹری کے فیزکس کے بائیولوجی کے سب کے ایم سی کیوز پریزنٹ ہیں تو آپ لوگ جو ہے ان کو دیکھیں اور انجائی کریں سو لیٹس سٹارٹ اچھا جی mcq جو ہے وہ خود بخود چینج ہو رہے ہیں دیکھیں white matter اس میں option ہے اس میں 0.10 اچھا جی let's start from the first mcq یہ ہے آپ لوگ کا first second اور یہ اس طرح جو ہے چینج ہوتے جائیں گے یہ third ہو گیا آپ لوگ کا question number three اور یہ ہو گیا آپ لوگ کا question number four یہ ہو گیا question number five اس میں جو ہے بہت زیادہ تر mcq جو ہے وہ clear نظر نہیں آ رہے لیکن جو آپ لوگ کو clear clear نظر آ رہے تو آپ لوگ ان کو note کرے اور اس pattern کو follow کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہیں اپنے mcq جو ہے وہ اس pattern کے حوالے سے یاد کرے سہی ہیں اچھا جی تو اس میں atomic radius اس میں 3 اور بہت زیادہ یہ بہت تیزی تیزی سے 14 mcq پہ آ چکے ہم اس طرح یہ آپ لوگ کو number نظر آ رہے یہ 16 17 اس طرح تو چونکہ بہت زیادہ mcq ہے تو اس لئے میں ان کو explain نہیں کر رہا آپ لوگ جو ہے خود ان کی اوپر سوچیں just یہ ایک pattern آپ لوگ کو مل جائے گا different mcq کا یہ دیکھیں نیورون سے آیا ہے اور یہ فیزکس والا ہے مگنیٹک flux آپ لوگ جو ہے اس کو اگر screen shots کریں گے ان mcq کو تو آپ لوگ کے لئے اچھا رہے گا میں اب اتنی زیادہ وہ upload نہیں کر سکتا جلدی جلدی سے یہ گزر رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو screen shot کر کے اپنے ساتھ save کریں اور اس pattern کو آپ لوگ ضرور فالو کریں اگر آپ لوگ کی ویڈیو quality اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو 7 20 پہ convert کریں تاکہ آپ لوگ کو یہ چیزیں جو ہے نظر آ سکیں یہ اب تقریباً 50 تاکہ mcq ہو چکے ہیں اچھا یہ 50 ہو گیا آپ لوگ کا بہت زیادہ students جو ہے اکثر ویڈیو quality کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے ویڈیو quality کو 750 پہ چینج کیا کریں اچھا جی تو mcq تو ویسی بھی گزرتے جائیں گے آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں گے انشاءاللہ ہم جو ہے بائیو انرجیٹکس چپٹر جو ہمارا جاری ہے اس کو ہم ختم کر دے ہیں ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس دو اور بھی چیزیں parallel چل رہی ہیں ایک آپ لوگ کا ریویجن جو ہے اس کو ہم parallel میں چلائیں گے جتنے چپٹر ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کی جتنی بھی ریویجن ہو سکتی ہے ہم سے جو میرے آپ لوگ کے ساتھ نوٹ شیئر کیے تھے وہاں سے ہم جو ہے ریویجن کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو لوجیکل ریزننگ اور وہ ہمارا جو پیٹرنگ تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے یہ تقریبا سیونٹی سیون پہ آ چکے ہیں این ایم سی کیو سے آپ لوگ کو جو ہے بہت بڑی ایڈیا مل سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے کس پیٹرنگ پہ کام کریں گے باقی جو ہے جتنی زیادہ آپ لوگ سپیشلی فیزکس اور کیمیسٹری میں جتنی آپ لوگ جو ہے زیادہ ایم سی کیو پریکٹس کرتے رہیں گے تو that will be in your favor اور بائیو جو ہے بائیو کو تو آپ لوگ انہیں پوری کھا پورا بک جو ہے وہ سمجھنا ہے ایک ایک لفظ کو بائیو میں کسی قسم کی پریکٹس انوال نہیں ہوتی اس میں محنت انوال ہوتی ہے جتنی آپ لوگ محنت کریں گے آپ لوگ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا کسی بھی ٹاپک کو نہیں چونڈنا ہے پوری کی پوری ٹاپک آپ لوگ انہیں دیکھنی ہوتی ہے اس میں ایس سچ اینسا نہیں ہوتا کہ یا ایک بندہ جو ہے زیادہ ایم سی کیو پریکٹس کرے گا اس میں ایم سی کیو پریکٹس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ اور بھی سٹوڈنٹس جو ہے پوچھتے ہیں کہ ایم سی کیو بک کے حوالے سے تو ایم سی کیو کا گوئی بک میں ریکمنٹ ہی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ڈیپرینٹ بکس جو ہے ڈیپرینٹ قسم کے ایم سی کیو بناتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ جہاں سے بھی آپ لوگ کو ایم سی کیو ملے ریویلنٹ تو سو دیٹس ہوکے ایک خاص بک جو ہے کوئی بک پرفیٹ نہیں ہے پاسٹ پیپرز جو ہے میں لازمی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ پاسٹ پیپرز سے اچھی ایڈیا مل سکتی آپ لوگ کو باقی جتنے بھی ایم سی کیو کی بک ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ان کا اپنا ایڈیا ہوتا ہے اور اس ایڈیا پر بنی ہوتی ہے تو کسی بھی بک کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں جس میں جتنا زیادہ آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں اس سچ میں کوئی بک ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں اس کے لئے تو سٹڈی پیٹرن کا میں نے آپ لوگ کو دوبارہ سے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جتنا زیادہ آپ لوگ ایم سی کیو پریکٹس کریں گے دیٹ ویل بینجور فیور فیزکس اور کمیسٹر کی کیس میں اور ہاں لوجیکل ریزننگ اور یہ جو نئے چیز آئی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کا پریکٹس ہی انوال ہوتا ہے اور بائیو کا حساب کتاب میرید حساب سے بلکل الگ ہے آپ لوگ انہیں پوری کا پورا بک سمجھنا ہوتا ہے ایک ایک لائن سمجھنے ہوتی ہے اکثر تو سٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں اتنا سارا بک کو رنگ دیتے ہیں مطلب ہر ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے اس طرح سیم تو سیم ایم بی بی ایسا اور اسٹوڈی میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس سے آگے والی لائن دوبارہ سے ایمپارٹنٹ ہوتی ہے اس سے پھر اگے والی لائن دوبارہ ایمپارٹنٹ تو پوری کا پورا بک جو ہے وہ انسان کلر پر لگ جاتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں نا کہ اس میں کچھ خاص نہیں ہوتا اس میں آپ لوگ کا ساری کا بک جو ہے پوری کا پورا بک آپ لوگ کا وہ ایمپارٹنٹ ہوتا ہے اصل میں میں نے آپ لوگ کو یہ ایم سی کیوز دیکھانے تھے جو آپ لوگ سکرین شارٹ کر کے کسی بھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں باقی ساتھ ساتھ میں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور آپ لوگ جو ہے موسٹلی سٹوڈنٹیم چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو that's why ون سکسٹی ون پر ہم آ چکے ہیں اب جو ہے تقریباً 38-37 ام سکرین شارٹ باقی رہتے ہیں ان ام سکرین شارٹ لے کے یا پہ ریکھیں کہ ام سکرین شارٹ جس طرح بھی ہو آپ لوگ دیکھیں اس پر غور کریں اور جس طرح انہوں نے بنائے اتنا تو اسی پیٹرن سے ہی آپ لوگ کے ام سکرین شارٹ آئیں گے بہت زیادہ سٹوڈنٹ جو بہت حد سے زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو حد سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ان ام سکرین کو دیکھیں گے نا تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں اتنا ڈیٹیل کی اوپر یا اتنا وہ نہیں جاتے وہ بھی خود یا اس لئے تو آپ لوگ کوئی چیز پروائیڈ کی گئی ہے باقی فاسٹ پیپر جو ہے وہ بہت لازمی اچھا جائے ہیں اور محنت کرے بس اللہ خیر کرے گا وان ایٹی ایٹ پہ آ چکے ہیں یہ اب ایٹ ایم سکیوز باقی رہ گئے ہیں میرا خیال میں انگلیش پورشن جو ہے وہ لاسٹ میں انکلوڈ کی گئی ہے اس میں سو بیسٹ اپ لک انشاءاللہ بائینر جیٹ اپلوڈ ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ آم بعد میں ملتے ہیں تینکیو سو مچ او اچھا جی آگے بی اے میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس میں جسٹ اس میں یہ ہے لیکن آگے بی اے دو سو چی کے اوپر بھی کچھ ایم سی کیو ایڈ کی گئے ہیں اس میں تو پوری کی پوری ایم سی کیوز آپ لوگ دیکھ لیجئے جتنی بھی ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے دیکھیں آپ یہ فوٹو سسٹم 2 ہماری ریلیونٹ جو ٹاپک سے اس میں سے آئے تھا انشاءاللہ ہم جو ہے آگے گلاکولی سے سٹارٹ کر رہے ہیں بائینر جیٹک میں ہمارا ریسپائیریشن رہتا ہے فوٹو سینٹیس کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹوٹل قویسٹن ٹو ہنڈر ٹین قویسٹن اٹیمٹ زیرو اور یہ تو ویسی افو ہے تو دوسو دوس قویسٹن تھی اس میں اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ ان کو سکرین شوٹ کر کے اس پر پریکٹس کرنا ہے اور اس کے سخم کی جتنی بھی انشاءاللہ لوگ کے بوکسے بنتے ہیں ان کو یاد کرنا ہے ٹینکیو سو مچ انشاءاللہ ایکس لیکشور اللہ حافظ